بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبھی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور حضور اولا آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سمک ویت سلمان مرزا وڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے وڈیو کی آغاز میں تہے دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں عمرے پر جانا چاہ رہے ہیں یا عمرے پر جانے کا فیصلہ کر لیا ہے یا ٹکٹ بکٹ کرا لیا ہے تمام چیزیں ہو چکی ہیں ویزا لگ چکا ہے اور بڑی بات اگر ویزا لگیا ہے کیونکہ عمرے کا ویزا بھی آج کل اتنی ہسانی سے نہیں لگ رہا ہے لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں آج آپ کو اس وڈیو کے اندر بتانے جا رہا ہوں وہ ضرور کر لیجے گا ایسا نہ ہو کہ آپ عمرے کے لیے جا تو رہے ہوں لیکن آپ کو سعودی عرب کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے کیونکہ گیارہ لوگوں کو حراست ملیا گیا ہے جس میں دو خواتین شامل ہیں دونوں خواتین کا تعلق پاکستان سے ہے اور یہ عمرے کا ویزا لے کے عمرے کی غرص سے سعودی عرب جاری تھی لیکن جب ان پر شک ہوا بسکلی اور جب شک ہوا تب ان سے پوچگچ کی گئی پوچگچ کی گئی کہ بھائی آپ کس کے ساتھ عمرے پڑ جاری ہیں کب آپ واپس آئیں گی ہوتل بکنگ دکھائیے کتنا کیش آپ کے پاس ہے تب ان کے پاس کوئی بھی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں تھی تب اندازہ ہوا کہ جناب یہ کیا کام کرنے کے لیے سعودی عرب جاری تھی یہ تمام گرفتاری کراچی ائرپورٹ پر ہوئی ہے لیکن اب سعودی عرب نے بھی کچھ گائیڈ لائنز بتا دی ہیں جو کہ آج میں آپ کو اس ویڈیو بتانے جا رہا ہوں جب آپ ائرپورٹ پر اتنیں گے وہاں پر جب آپ اپنی امیگریشن کروا رہے ہوں گے تو آپ سے یہ سخت قسم کے سوالات کیے جائیں گے اور ان میں سے ایک بھی اگر آپ کے پاس چیز نہیں ہوگی تو آپ کے لیے وہاں پر کافی زیادہ سخت مشکلات ہو سکتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب ہو یہ رہا ہے کہ سعودی عرب نے بھی پاکستان کو متنبع کیا ہے پاکستان کو یہ کہا ہے اور آپ کہلیں گے انہوں نے متنبع جیسے کہتا ہے نا یہ تھوڑا سخت لفظ ہے متنبع کیا ہے کہ ہم آپ کو عمرے کا ویزا دیتے ہیں ہم آپ کو حج کا ویزا دیتے ہیں بقاعدہ ایک کوٹہ ہے جو کہ پاکستان کے لیے مختص کیا گیا ہے تو آپ بھی عمرہ ظاہرین کو بھیجئے آپ بھی حج ظاہرین کو بھیجئے ان کی آر میں آپ بیکاریوں کو نہ بھیجئے کیونکہ سعودی عرب کے اندر جب بھی بیکاری پکڑا جاتا ہے زیادہ تر کا تعلق پتہ چلتا ہے کہ جناب پاکستان سے ہے یا کچھ لوگوں کا انڈونیشیا سے بھی ہوتا ہے لیکن مجورٹی کا پتہ چلتا ہے کہ جناب وہاں پر پاکستانی ہیں جو کہ جاتے ہیں عمرے کے لیے عمرے کا ویزا لے کے لیکن وہاں پر جا کے بھی ایک مام نشد ہو رہا ہے اب ہوا یہ کہ گیارہ افراد کو حراست میں لیا جاتا ہے دو اس میں خواتین ہوتی ہیں ایک خاتون کا نام ہوتا ہے سبحانہ یہ خاتون پر شک کا اظہار کیا جاتا ہے اور جب شک کا اظہار ہوتا ہے تو ان سے پوچھا جاتا ہے جناب کہاں جا رہی ہیں وہ کہتے ہیں جناب عمرہ کرنے جا رہی ہیں اچھا جی عمرہ کرنے جا رہی ہیں کتنے ریال آپ کے پاس موجود ہیں ان کے پاس جب چیکنگ کی جاتی ہے تو ایک ریال بھی ان کے پاس نہیں آپ سوچی آپ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک ریال بھی نہیں ہے بھائی کھانا تو کھاؤ گے نا وہاں پہ آپ وہاں پہ ٹیکسی کا کرایا بس کا کرایا کچھ تو دھو گے نا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ عمرہ کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو مکہ سے مدینہ شہر نہیں آئیں گے تو مکہ سے جب مدینہ شہر جائیں گے تو کیا لفٹ لے کے جائیں گے آپ کے پاس ریال تو موجود ہونا چاہیے نا ساتھ ساتھ ان سے کہا گیا اچھا ہوتل کی بکنگز دکھا دیجئے ان کے پاس ہوتل کی بکنگ پھر جب بعد میں تحقیقات کی گئیں ان کو جب ان کو جانے نہیں دیا گیا اور ان کو تحقیقات کی گئیں تو پتا چلا سبحانہ کا ایک بیٹا ہے جو کہ سعودی عرب کے اندر موجود ہے اور آج سے نہیں سال دوہزار بائی سے دو سال ہو گئے اس کو سعودی عرب گیا گیا وہاں پر اس کا بیٹا عمرے کا ویزا لے کے گیا تھا اور آج تک واپس نہیں آیا غیر قانونی دریقے سے سعودی عرب کے اندر رہ رہا ہے اور وہ بھی یہ بھیک مانگ رہا ہے وہاں پہ جائے گیا اور اس نے ان دونوں خواتین کو کہا جن میں ان کی والدہ ہیں اور ایک کوئی اور شخصیت ہوں گی ان کی خالہ ہوں گی پکو ہوں گی جو بھی ہوں گی رشتہ دار ہوں گی انہوں نے کہا کہ جناب آپ آجاؤ یہاں پہ یہاں پہ بڑا اچھا کاروبار چل رہا ہے اور آپ لوگوں نے سو لوگوں نے اگر آپ نے اگر عمرہ کیا ہوگا تو ہنڈرڈ ان ٹین پرسن آپ نے یہ ایکزامن ضرور کیا ہوگا آپ نے یہ ایکسپیرنس ضرور کیا ہوگا کیا وہاں پر جاتے ہیں تو کچھ ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب ہمارا بڑوا کو گیا ہمارا پرس کو گیا ہے ہماری یہ چیزیں کھو گئیں ہماری گوہ چیزیں کھو گئیں ہیں کچھ ہی ریال کی مدد کر دیجئے اچھا آپ ایک ایسی جگہ پر موجود ہوتے ہیں جہاں پر آپ دل کھول کے خرچ کرنا چاہتے ہیں نیکیہ جو ہے نا وہ بٹوڑنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی مدد کر سکیں تو آپ بھی سوچتے ہیں کہ یار میں پانچ ریال دس ریال اس کو دے دیتا ہوں اگر اس کو دس دن ایک دن میں دس لوگ بھی اس طرح کے ٹکر گئے اس کو تو کٹھا کمائی ہوگی اتنا تو پاکستان میں نہیں کمائی سکتا تھا گدہ گری کر کے بھیکاری بند سے اتنا نہیں کمائی سکتا تھا یہ سعودی عرب میں جاتے کمائی اب سعودی عرب نے جو انسٹرکشنز جاری کی ہیں یہ میں اوفیشلی آپ کو نہیں کہہ رہا کیونکہ اوفیشلی اس طرح کی نہیں لیکن جو اطلاعات ہیں کہ اب یہ نافذ کر دیے جائے گا آج نہیں تو کل ان تمام چیزوں کو نافذ کر دیے جائے گا اب ہے کیا آپ کے پاس کم سے کم ہزار ریال ہونے چاہیے کم سے کم آپ کے پاس ہزار ریال جو کہ پاکستانی بنتے ہیں کوئی بہتر ہزار سیونڈی ٹو کا ریال ہے نا تو بہتر ہزار اتنے تو آپ کو منیمم چاہیے اگر آپ ٹیکسی میں مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں تو منیمم آپ کو جو فیر ملے گا وہ ٹیکسی کا وہ پانس سو سے چھ سو ملے گا پانس سو میں بہت منیمم آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے ہوتلز بکنگ کیوئی ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ باہر نکل کے کھانا تو کھاؤ گے نا یار ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ کے پاس اگر ہوتل میں آپ کا بریک فانس فری ہے تو آپ باقی کا کھانا کسی اور کے ساتھ نہیں کھاؤ گے آپ کہیں نہ کہیں بھاڑ جا کے تو کھاؤ گے نا کھانا تو آپ کے پاس منیمم ہزار ریال ہونے چاہیے وہ یہاں بھی چیک کریں گے اور وہاں بھی چیک کریں گے آپ کے پاس ہوتل بکنگ آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے آپ کی ہوتل بکنگ آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ بھائی میں اس ہوتل میں جا کے رہا ہوں اچھا بہت سارے لوگ یہ بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا بیٹا وہاں پہ کام کی گھر سے گیا وہا ہے کوئی کہتا ہے میرا رشتدار رہ رہا ہے کوئی کہتا ہے میرا قزن رہ رہا ہے وہ مجھے لینے کے لیے آئے گا یار جو بھی لینے کے لیے آئے گا آپ جس کے گھر میں بھی جا کے راؤ گے تو کچھ تو خرچ کرو گے نا ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے کہ آپ سعودی عرب عمرے کے گھر سے جا رہے ہیں اور آپ کی جیب میں ایک ریال بھی نہ ہو ان خاتون کی جیب میں ایک ریال بھی نہیں تھا یہ بینا پیسوں کے وہاں پر جا رہی تھی اور پھر انہوں نے تسلیم کر لیا کہ جناب یہ گدہ گری کرنے کے لیے یعنی بھی مانگنے کے لیے وہاں پر جا رہی یہ بڑا کیا کہیں یار اس پر اس پر ماتم ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم پاکستانی اپنے ہی وطن کی بدنامی کا سبب بن جا رہے ہیں یہ ان کا بیٹا جو میں بھی دیکھ رہا تھا خبر لگی بھی تھی کہ دوہزار بائیس میں ان کا بیٹا وہاں پر گیا اور وہ عمرہ کا ویزہ لے کی اب آپ کو کیا جب سعودی عرب ویزہ دے رہا ہوتا ہے حکومت پاکستان کو نہیں پتا ہوتا آپ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہو کیا آپ بھی مانگنے کے لیے جا رہے ہو اور اس کا تصور بھی کچھ عرصے پہلے تک نہیں کیا جاتا تھا اللہ کی گھر میں جا کے آپ سوچئے اللہ کا گھر ہے اللہ پاک کا گھر ہے مکہ مکرمہ حرم شریف وہاں پر ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہا ہے آپ وہاں پر جا کے بھیک مانگیں تو سوچئے آپ پھر آپ کی قسمت پر انسان روئی سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا اللہ کا گھر جہاں پر آپ اللہ کے خزانوں سے اس کی نعمتیں مانگیں آپ اپنے گناہوں کی بخشش کروائے مہا پر آپ اپنے گناہوں کی توبہ کریں اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہے انسان سے مانگ رہے ہیں اللہ کے گھر کے سامنے آپ سوچئے کتنا انسان بدنصیب انسان ہوگا اور چلیں یہ تو روحانی تمام باتیں ہوگئیں دینی باتیں ہوگئیں آپ اس سارے معاملے کے اندر پاکستان کی بدنامی کا سبب بند کریں وہاں پر پتہ چل جاتا ہے کون پاکستانی ہے کون بھارتی ہے کون بنگلہ دیشی ہے کون افغانی ہے کون انڈونیشن ہے سب پتہ چل جاتا ہے آئیڈیا ہو جاتا ہے بات کرنے کے انداز سے آئیڈیا ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے سعودی عرب نے متنبع کیا ہے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو ہم ویزا دے رہے ہیں تو آپ بھیکاریوں کو مت دے جیے آپ عمرہ ظاہرین اور حج ظاہرین کو دے جیے انٹل انلیس پھر ہمیں یہ کرنا پڑے گا مجبوراً ہو کے کہ آپ کا عمرے کا ویزا اور حج کا ویزا ہمیں کمپریس کرنا پڑے گا اب یہ خاتون کو پکڑا گیا ہے اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جناب سعودی عرب میں بھی اس طرح کے کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں جو کہ پاکستانی تھے اور گدہ گری کرنے کے لیے آرہ تھے ان کی جب امیگریشن کروائی جاری تھی تو پتہ چلا کہ جناب ان کے پاس تو ایک ریال بھی نہیں ہے اور پھر نہ ان کے پاس کوئی ہوتل موقع نہیں دی خیر تو ان چیزوں کا خیال ضرور رکھی گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت عمرے پہ جائیے تو مجھے ضرور یاد رکھی گا میرے لئے دعا ضرور کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھی گا اللہ حافظ